وزیر اعظم امان کو رہا کرو شرم کرو حیا کرو امان کو رہا کرو امان کو رہا کرو میرا آپ کو پتا ہے جنرلزم سے تعلق ہے اس لئے میں آپ کو خبر ہی دے سکتا ہوں خبریں جو اس وقت عام طور پر میرا ویسے بھی وی لاغ ہوتا ہے اس لئے کوشش ہی ہوگی جو بات میں نے کرنی تھی وہ یہیں کر دوں امران خان کو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے وہاں پہ اے بی اور سی کلاس نہیں ہوتی وہاں صرف سی کلاس ہوتی ہے اور یہ جیل جو ہے وہ سیویلین کے زیرے اعتمام بھی نہیں ہوتی آپ کو پتا ہے کس کے انڈر آتی ہے اور وہاں پر امران خان جو ہے وہ بلکل عام لوگوں کی طرح زمین پہ فرش پہ جس طرح آپ کو پتا ہے قیدی پاکستان میں رکھے جاتے ہیں اس طرح رکھے جاتے ہیں عام طور پر سابق وزیراعظم کا ایک استحقاق ہوتا ہے کہ انہیں بی کلاس دی جاتی ہے اور یہ پاکستان کا ایک رواج رہا اس میں نواز شریف یوسف رضا گیلانی یا جتنے لوگ بھی گزرے ان سب لوگوں کو یہ حق دیا گیا لیکن یہ لوگ امران خان کو نیچا کرنے کے لیے اپنی انا اور زد پوری کرنے کے لیے کبھی مو پر کالا کپڑا چڑھاتے ہیں کبھی اٹک کی جیل میں زمین پر لٹاتے ہیں کبھی اس کے پاس سے کتابیں اور شیونگ کا سامان تک چھیننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ اسے توڑ دیا جائے آپ لوگ جانتے ہیں کہ امران خان کی طاقت آپ لوگ عوام ہے چوبیس کروڑے کا صرف ایک فیصد اگر اٹک جیل کے باہر اس وقت کھڑا ہو تو شاید یہ خود ہی دروازے کھول دیں لیکن لوگ اس انداز میں نہیں نکلے اور یہ تلح حقیقت ہے کہ جس طرح ٹک ٹاک پر یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر آپ لوگ لائک اور شیئرز دیتے ہیں اگر اس طرح وہاں نکلے ہو تو شاید آج یہ حالات نہ ہو کہ آپ کو یہاں کھڑے ہو کر آنکھیں اپنی نم کر کے مو اپنے گرا گئے نیچے شولڈر ڈاؤن آپ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے میں دیکھ رہا ہوں میلبل میں پاکستانیوں کی تعداد تقریباً پچھے سے تیس ہزار ہوگی اس وقت یہاں پر ہم پانچ سو یا ہزار لوگ ہیں کچھ لوگ مایوسکی کی باتیں کر رہتے ہیں راستے میں ایک بہن ابھی کہہ رہی تھی پاکستان کا مطلب کیا مارشللہ سوٹے ڈنڈے دے مارشللہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ یہ کچھ لوگ آپ کو جو مایوس کر رہے ہیں اس وقت کہ جی بندے بڑے تھوڑے ہیں بندے باہر نہیں آئے آج اتوار ہے آج چھٹی ہے کدھر گئے وہ لوگ آپ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں انسان کا اپنا کردار اور اس کے اور صرف اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوتا ہے آپ اکثریت کو نہ دیکھیں وہ تو عسکریت کو دیکھتے ہیں آپ اصلیت کو دیکھیں آپ تمام لوگ جو یہاں کھڑے ہیں آپ لوگ کا مثلا زندہ لاشے نہیں ہیں آپ لوگ خاموش نہیں ہیں آپ لوگ یہاں کھڑے ہیں اور دوسری بار جو عمران خان وہاں پر موجود ہے یہ بھی یاد رکھے کہ عمران خان وہاں کوئی اتنا کمزور نہیں وہ ایک اتھلیٹ ہے وہ زمین پر بھی سو لے گا وہ دوڑ بھی لے گا اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ابھی بھی ان کے بہتر سال کے ڈیڑھ سو بیماریوں والے بابوں سے بہتر ہے تو اس چیز کی آپ فکر نہ کریں جس جج نے سزا دی ماضی میں دیکھیں جسے سزا ملی وہ بھی لندن بھاگ گیا اور جو سزا آج دے رہے جج یہ بھی لندن بھاگ رہا ہے لیکن جسے دی وہ وہاں موجود ہے تو آپ اس کی فکر نہ کریں مجھے جس سب سے زیادہ فکر والی بات نظر آتی ہے وہ میں جب آزاد کشمیر کی کشمیر کی تحریک دیکھتا ہوں تو وہ انیس سو اٹھاسی تک بڑی پورا مند تھی اس میں مقبول ڈار یاسین ملک اور اس طرح کے علی گلانی صاحب جیسے لوگ تھے لیکن جب میں لوگوں نے ظلم اور فستائیت شروع کی تو پھر انیس سو اٹھاسی کی تحریک آپ کے سامنے کیس طرح پرتشدد تحریک بن گئی فلسطین کی تحریک یاسر صرفات کے ٹائم تک بلکل پورا مند تھی آپ جیسے لوگ تھے لیکن اس کے بعد حضب اللہ بن گئی اسی طرح آپ دیکھ لیں جہاں جہاں تحریکوں کو دبانے کی کوشش کی جو ممی ڈیڈی برگر بچے ہیں وہ پھر کس طرح تشدد کی طرف جاتے ہیں اس چیز سے ہمیں ڈرنا ہے کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اس کا مٹنا لازمی ہے یہ میرا نہیں میرے اللہ کا نظام ہے کہ وہ کفر کا نظام چلاتا ہے جہاں آپ کھڑے ہیں آپ کے پیچھے یہاں کفر کا نظام ہے یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے لیکن آپ دیکھ لیں انصاف چلتا ہے آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں یہ پولیس کھڑی ہے یہ آپ کو نہیں روک سکتی لیکن یہی وجہ ہے کہ اگر ظلم کا نظام حد سے بڑھ جائے تو وہ ختم ہوتا ہے کتنے ہی تاریخ میں بڑے بڑے آپ نے جرنیل دیکھے لیکن آج لوگ کہاں ہیں وہ آپ ایک ایک کو ڈھونڈ کے تاریخ کے صفحوں میں دیکھیں کوئی نظر نہیں آئے گا اور اس کی یہی وجہ ہے ظالم کا نام تاریخ میں ہمیشہ مٹ جاتا ہے اسی لیے یزید تھا حسین ہے یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس چیز سے بالکل فکر نہ کریں گھبنائیں نہ یہ وقت گزر جائے گا انشاءاللہ تین دن بعد انشاءاللہ عمران خان کی زمانت لگے گی آپ لوگوں نے دیکھا ہے اب یہ لوگ ہائی کورٹ میں اپنے ایک ٹاؤٹ آمیر فاروق صاحب جنہیں آج میرے ٹویٹر پر آپ پلیس چیک کیجئے گا میں نے ایک پوست لگائی جس میں ان لوگوں کو بلائیا جا رہا ہے انصاف کے لیے کومن ویلت کی طرف سے یہاں کومن ویلت کی طرف سے تو آپ لوگوں نے پلیس ٹیک کرنے و لوگوں کہ آپ کن لوگوں کو جج بلائے ہیں یہاں پر جو اس طرح کی نائنصافی پاکستان میں کر رہے ہیں اس میں ہمائیہ دلاور بھی لندن جا رہے ہیں تو آپ انہیں پلیس ٹیک کر کے بتائیں کہ یہ لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں یہ منصف نہیں ہے یہ کاضی نہیں ہے یہ جج نہیں ہے یہ بکے ہوئے ٹاؤٹ ہیں یہ سارے ٹاؤٹ ہیں ان کے رشتدار جہاں بڑے عدو پر بیٹھی ہیں انہیں لکھ کر ویٹس ایپ میسیج آتا ہے یہ تیس منٹ میں تیس صفوں کا فیصلہ دے دیتے ہیں انہوں نے جو عمران خان کا فیصلہ جو آپ سب کو پتا تھا پہلے سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ جسے یہ فیصلہ نہ بتاؤ اب اس فیصلے کے بعد انشاءاللہ تین دن کے بعد جو اتزاز حسن بھی کہہ رہے ہیں عمران خان کی وکلہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات انشاءاللہ حل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے یہ لیگل بیٹل ہے اس میں ایک اور بڑی این چیز آپ کو بتاؤ کہ یہاں پر کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ تحریک انصاف کا ٹکٹس کا کیا مسئلہ ہوگا اس پہ آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ عمران خان تمام فیصلے جیل سے خود کریں گے ان کے وکلہ کریں گے اور شاہ محمود قریشی صاحب بظاہر بالکل وائس چیئرمن ہے لیکن تمام فیصلے عمران خان خود کریں گے ان کے وکلہ کور کمیٹی کے میمبران ہیں وہی تمام ٹکٹوں کی تقسیم کریں گے کسی دو نمبر بندے کو ٹکٹ نہیں ملے گا اور آپ لوگ پاکستان کی جنہوں نے اپنے ووٹ کو تعویز کی طرح بنایا ہے وہ تھپا ماریں گے چینشان بلے کا ہو یا کسی اور کا ہو اس کی آپ فکر نہ کریں یہ معاملات انشاءاللہ آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ حوصلہ کریں اور لوگوں کو خدا کے لیے اس مایوسی اس ڈر اور اس خوف سے نکالیں مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ اوورسیز پاکستانی انہیں کس چیز کا ڈر ہے اگر آپ کی فیملیاں موجود ہیں تو جو باقی لوگ ہیں ان کی فیملیاں نہیں موجود اگر آپ لوگ ڈر رہے ہیں تو پھر وہاں پر لوگوں سے کس بات کا گلا اس لیے یہ ڈر اور خوف اپنے ذہن سے نکالیں چھبیس سال اس شخص نے میند کی آپ کا ڈر نکالنے کے لیے بلا شبہ اس خوف کے بت میں کچھ درانے پڑی اور وقت لگے گا یہ میں سمجھتے ہو اس میں وقت لگے گا لیکن یہ آپ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے ہر شخص کی یہاں کھڑے اور ہر اس شخص کی جس نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے پاکستان کا اس کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی عمران خان کی ہے یہ پاکستان اس کے باپ کا نہیں یہ اس کا ٹھیکہ نہیں یہ آپ سب کا بھی ٹھیکہ ہے اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے پر انہیں دچکہ لگے جب تک وہ عمران خان کو رہائی نہیں دیتے میں آپ کا فیصلہ بلکل سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ذاتی حق ہے بلکل اگر آپ کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ اوورسیس پاکستانی بیک بون ہے اس وقت معیشت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کا آخری سہارا باقی اپنے پارلیمنٹ کے سامنے کیا اپنے اپنے ہلکے میں جو آپ کے میمبران ہیں انہیں لوگ ای میلز بھی بھیج رہے ہیں میسیجز بھیج رہے ہیں اس جو انجسٹس پہ تو انشاءاللہ اس پہ اللہ تعالیٰ بہتر گیا لیکن پلیز اپنا حوصلہ قائم رکھیں یہ روتی ہوئی شکلیں نہ بنائیں کچھ بھی نہیں ہوا گرفتاریاں مردوں کی ہوتی ہیں بلکہ عردوں کی بھی ہوتی ہیں تو اس لئے اس چیز پہ آپ گھبرائیں نا اللہ بہتر کرے گا بس ڈٹے رہے اور کام کریں اپنا اپنا ذاتی وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے فیس بک اور سوشل میڈیا پر کم از کم پوشٹ تو لگایا کرے کوئی کچھ نہیں کہتا آپ کو اگر آپ خود نہیں لگاستے تو جو لگاتے ہیں انہیں سپورٹ کریں جو بول رہی ہیں انہیں سپورٹ کریں جو لکھ رہے ہیں انہیں سپورٹ کریں جو کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے کم از کم لیکن خدا کے لئے زندہ لاش نہ بنے کیونکہ امام زین العبدین نے کہا تھا کہ جو کربلا میں ہوا مجھے اس کا دکھ نہیں ہوا لیکن جو کوفہ والوں کی خاموشی نے مرے دکھ دیا وہ دکھ میں برداشت نہیں کر سکتا تو خدا کے لئے خاموش نہ رہی ہے کیونکہ تماشائی جو ہوتے ہیں تماشائی جو ہوتے ہیں وہ سب سے بدکار لوگ ہوتے ہیں آپ لوگوں نے اپنا حصہ ادا کرنا ہے کھڑا ہونا ہے اپنے اور لوگوں کو دکھانا ہے کہ آپ زندہ ہیں ورنہ چودہ اگست کو آپ کو کوئی حق نہیں آپ پاکستان کا جھنڈا اٹھا سکیں